دوستو یہ آج سے لگ بک آٹھ نو سو سال پہلے کے اس دور کی کہانی ہے کہ جب ہماری اس پوری دنیا میں اسلام دھرم کے ماننے والے لوگوں کا بول بالا تھا آدھی سے بھی زیادہ دنیا پر نہ صرف اسلامی حکومتیں قائم تھی بلکہ اس دور میں سائنس اور ایڈوکیشن کے معاملے میں بھی مسلمانوں کی کوئی مثال نہیں تھی ہسٹری میں مسلمانوں کے اس سنہرے دور کو گولڈن ایج یا پھر گولڈن پیریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی گولڈن ایج میں ہی اسلامی دنیا میں بڑے بڑے سپے سالاروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے فلسفر اور بڑے بڑے ڈاکٹرز نے بھی جنم لیا تھا یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب پوری اسلامی دنیا ہر چھتر میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ مانو آنے والے اگلے سو سالوں میں پوری دنیا کے ہر چھتر میں مسلمانوں کا ہی راج ہوگا لیکن دوستو قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا مسلمانوں کے اس سنہرے دور میں اچانک سے ہمارے اس دنیا میں ایک ایسا طوفان اُبھر کر سامنے آیا کہ جس طوفان نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ایسی تباہی کہ جس کے بارے میں شاید پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور اس طوفان کا نام تھا چنگیز خان دوستو چنگیز خان نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر صرف کچھ سال کے اندر ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا چنگیز خان اپنی فوج کو لے کر جس علاقے کی طرف نکل جایا کرتا تھا وہ علاقہ خود بخود چنگیز خان کی سلطنت میں شامل ہو جایا کرتا تھا کچھ سالوں کے اندر ہی پوری دنیا کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی سلطنت چنگیز خان کو نہیں ہرا سکتی ہے یعنی چنگیز خان کو ہرانا مشکل ہی نہیں نممکن بن چکا تھا دوستو چنگیز خان جب تک زندہ رہا تب تک ہماری اس پوری دنیا میں لوٹ مار اور ظلموں ستم کرتا رہا اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اس لوٹ مار اور ظلموں ستم کرنے والی وراست کو اس کے پوتے حلاقو خان نے سمال لیا تھا چنگیز خان کے بعد اس کے پوتے حلاقو خان نے ہی پوری دنیا میں چنگیز خان کی جگہ تباہی مچانے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور حلاقو خان ہماری اس دنیا کے لیے چنگیز خان سے بھی بڑا قہر ثابت ہوا اور کچھ سالوں کے اندر ہی حلاقو خان نے لوٹ پارٹ اور ظلموں ستم سے پوری دنیا میں وہ تباہی مچائی کہ جس تباہی کے بارے میں شاید چنگیز خان نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا دوستو ویسے تو چنگیز خان اور اس کا پوتا یعنی حلاقو خان دونوں ایک جیسے ہی تھے کیونکہ جس طرح چنگیز خان کسی علاقے کو جیتنے کے بعد اس علاقے میں اپنی فوج کو لوٹ مار کرنے کی پوری اجازت دے دیا کرتا تھا ٹھیک اسی طرح اس کے پوتے یعنی حلاقو خان نے بھی جیتے ہوئے علاقے میں اپنی پوری فوج کو عام لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دے رکھی تھی جیت کے بعد جیت کا جشن منانے کے لیے مارے گئے لوگوں کی کھپڑیوں کے مینار بنانے کا جو رواد چنگیز خان نے شروع کیا تھا اسے حلاقو خان نے بھی برقرار رکھا تھا یعنی حلاقو خان بھی جیت کے بعد جیت کا جشن منانے کے لیے مارے گئے لوگوں کی کھپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا اور ان کھپڑیوں سے بنائے گئے مینار کے ذریعے سے اپنی فوج کا منورنجن کیا کرتا تھا لیکن دوستو ان تمام کومن چیزوں کے باوجود بھی چنگیز خان اور اس کے پوتے ہلاکو خان کے بیچ ایک بڑا فرق تھا اور وہ فرق یہ تھا کہ چنگیز خان کسی بھی سلطنت پر حملہ کرنے سے پہلے اس سلطنت کا دھرم یا اس کی جاتی نہیں دیکھا کرتا تھا یعنی چنگیز خان کا مقصد صرف و صرف طاقت حاصل کرنا تھا وہ ہر اس سلطنت کو مٹا دیا کرتا تھا جو اس کے راستے میں آیا کرتی تھی اب وہ سلطنت چاہے کسی بھی دھرم کی ہو یا کسی بھی جاتی کی ہو اور وہیں دوسری طرف اس کا پوتا یعنی ہلاکو خان طاقت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے اسلامی دنیا کو ٹارگٹ کیا کرتا تھا پوری دنیا سے اسلامی طاقت کو ختم کرنا ہی اس کا مقصد بن چکا تھا اس نے ایک ایک کر کے دنیا کے ہر اس بڑے شہر کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جس شہر کا کنیکشن کہیں نہ کہیں مسلمانوں سے ہوا کرتا تھا ار ایچ نیڈور کے نولیجیبل فرینڈز اب آپ میں سے پہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر ہلاکو خان اسلامی دنیا کو ہی خاص طور سے کیوں ٹارگٹ کیا کرتا تھا اس کے پیچھے آخر کون سی بڑی وجہ موجود تھی تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہلاکو خان کی ایک عیسائی محبوبہ ہوا کرتی تھی جس کا نام دوغوس خاتون تھا دوغوس خاتون اصل میں ہلاکو خان کے باپ یعنی طلوعی خان کی کئی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی لیکن جب ہلاکو خان کا اپنی ہی اس سوتیلی ماں پر دل آ گیا تھا تو ہلاکو خان نے اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ یعنی طلوعی خان کو زہر دے کر مار دیا تھا لیکن اپنے ہی باپ کو قتل کرنے کے بعد بھی دوغوس خاتون ہلاکو خان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دوغوس خاتون عیسائی دھرم کی ماننے والی تھی اور مسلمانوں سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتی تھی کیونکہ اس دور میں جہاں ایک طرف عیسائیوں کی طاقت دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی جسے لے کر دوغوس خاتون ہمیشہ پریشان رہا کرتی تھی لہٰذا اسی وجہ سے دوغوس خاتون نے اپنے آپ کو ہلاکو خان کے حوالے کرنے سے پہلے ہلاکو خان کے سامنے مسلم دنیا پر تباہی مچانے کی شرط رکھی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ اسی شرط کی وجہ سے اور ہمیشہ اپنی اس محبوبہ کو خوش رکھنے کی وجہ سے ہی ہلاکو خان ہمیشہ مسلم دنیا پر تباہی مچاتا رہتا تھا ہلاکو خان جب بھی کسی نئے مسلم شہر کو فتح کیا کرتا تھا اور اس میں لوٹ مار اور تباہی مچایا کرتا تھا تو اس کی یہ محبوبہ یعنی دوغوس خاتون اس سے بہت خوش ہوا کرتی تھی اور دوستو شاید یہی بڑی وجہ ہے کہ جب بھی آپ ہسٹری میں ہلاکو خان اور مسلمانوں کے بیچ ہونے والی جنگوں کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ زیادہ تر جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف ہلاکو خان کے ساتھ عیسائی فوجے بھی ملی ہوئی تھی اپنی اسی محبوبہ کو خوش رکھنے کی وجہ سے ہی ہلاکو خان نے ایران سے لے کر اس دور کے دنیا کے سب سے ڈبلپ شہر یعنی بغداد تک تباہی مچا دی تھی ہلاکو خان نے بغداد میں تو لوٹ مار اور ظلم و ستم کی وہ داستان لکھ دی تھی کہ جو شاید آج تک دوبارہ کہیں نہیں ملتی ہے بغداد میں صرف اور صرف بارہ دن کے اندر ہی دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا نہ صرف وہاں کی مسلم عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلوار کیا گیا بلکہ ساتھ ساتھ دودھ پینے والے بچوں کو بھی نہیں بکشا گیا تھا مسلمانوں کی سبھی بڑی بڑی لائبریڈی میں آگ لگا دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کا گولڈن ایج اب ڈارک ایج میں پتل چکا تھا بغداد میں بڑی زبردست تباہی مچانے کے بعد اب ہلاکو خان کی اگلی نظر اسلام دھرم کے تین سب سے مقدس یعنی پوتر شہروں پر تھی جن میں سے پہلا نمبر بیت المقدس کا تھا جسے آج ہم یروشلم کے نام سے جانتے ہیں اور وہیں دوسرا اور تیسرا نمبر مکہ اور مدینہ شریف کا تھا ہلاکو خان کا ماننا تھا کہ وہ ان تینوں شہروں میں وہ تباہی مچائے گا کہ جس کے سامنے بغداد کی تباہی بھی پھیکی پڑ جائے گی اور ان تینوں شہروں میں تباہی مچانے کے بعد اسلامی طاقت بھی پوری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی لیکن شاید خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا دوستو اس دور میں یہ تینوں شہر مصر کی مملوک سلطنت کے کنٹرول میں آیا کرتے تھے اسی لیے ہلاکو خان نے سب سے پہلے مصر سے نپٹنے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مصر پر قبضہ کر لیا تو پھر ان تینوں شہروں کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اسی لیے ہلاکو خان نے مصر پر حملہ کرنے کی پوری تیاری شروع کر دی دوستو منگولوں کی فوج کے سامنے مصر کی مسلم مملوک سلطنت کی فوج بھلا کیا ٹکر لے سکتی تھی یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہلاکو خان کے اشارہ کرنے کی دیر تھی اشارہ کرتے ہی پورے مصر عرب اور فلسطین کا منگول فوج کے گھوڑوں کے نیچے روندہ جانا تیہ ہو چکا تھا کیونکہ پوری دنیا یہ جانتی تھی کہ منگولوں کو روکنا مشکل ہی نہیں نممکن بن چکا ہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں اس دور میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اب مکہ مدینہ اور فلسطین بھی تباہ ہو جائیں گے لیکن اچانک سے ایسے مشکل وقت میں قسمت نے اپنا پاسا پلٹ دیا چنگیز خان کا ایک دوسرا طاقتور پوتا جس کا نام برک خان تھا اس نے اسلام قبول کر لیا برک خان نے نہ صرف اسلام دھرم کو اپنایا بلکہ ساتھ ساتھ پوری اسلامی دنیا کی منگولوں سے حفاظت کرنے کی بھی قسم کھائی برک خان چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے یعنی جوچی خان کے صاحب زادے تھے اور یہ اس وقت منگول سلطنت کی سب سے بڑی ریاست یعنی گولڈن ہارٹ کے حکمران تھے دوستو یہ دوسرے منگول شہزادوں سے بلکل الگ تھے جہاں ایک طرف سبی منگول شہزادے لوٹ مار اور ظلموں ستم کو حس سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے تو وہیں دوسری طرف برک خان ایک رحم دل اور انصاف پسند حکمران تھے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام دھرم بھی اپنے مسلم قیدیوں سے انسپائر ہو کر ہی قبول کیا تھا برک خان اپنی جیل میں بند مسلم قیدیوں کی زندگی کو روز بڑی غور سے دیکھا کرتے تھے وہ دیکھا کرتے تھے کہ آخر کس طرح یہ مسلم قیدی ہر مشکل وقت میں بھی اپنے رب کو یاد کرنا نہیں بھولتے ہیں اسی دور میں برک خان کی ملاقات اچانک سے بخارہ شہر میں ایک مسلم عالم دین جن کا نام نجم الدین مختار الزاہدی تھا ان سے ہوئی برک خان نے اس مشہور عالم دین کے سامنے وہ سارے سوال رکھے جو ان کے دماغ میں مسلمانوں کے خلاف جنم لیا کرتے تھے اور پھر تسلی بخش جواب ملنے کے بعد برک خان نے اسی مشہور عالم دین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا تھا دوستو برک خان اسلام قبول کرنے والے پہلے منگول سردار تھے اور پھر برک خان کے بعد ایک ایک کر کے یہ سلسلہ ایسا چلتا چلا گیا تھا کہ کچھ سالوں کے اندر ہی آدھی منگول سلطنت اسلام قبول کر چکی تھی برک خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام ابو المالی ناصر الدین رکھا تھا دوستو ایسے دور میں کہ جب حلاقو خان تمام سلیوی فوجوں کے ساتھ مل کر پوری اسلامی دنیا کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا برک خان اور اس کی فوج کا اسلام قبول کر لینا کسی چمتکار سے کم نہیں تھا برک خان نے اسلام قبول کرتے ہی سب سے پہلے منگول سلطنت کے خاکان آزم کی طرف ایک خط روانہ کیا اور اس خط میں برک خان نے سب سے پہلے حلاقو خان کی طرف سے کیے گئے لوٹ مار اور ظلم و ستم کی کہانی لکھی تھی اور اس میں آگے لکھا کہ میں حلاقو خان سے مسلمانوں کے ایک ایک خون کے کترے کا حساب لوں گا اور ایسا کرنے سے پوری منگول سلطنت میں مجھے کوئی بھی روکنے کی کوشش نہیں کرے گا جو بھی روکنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو حلاقو خان کے ساتھ کیا جائے گا اور دوستو یقینا یہ بات بالکل سچ ہے کہ بغداد جیسے بڑے شہر کو فتح کرنے کے بعد جو حلاقو خان مکہ مدینہ اور فلسطین جیسے طاقتور علاقوں کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا برک خان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ان بڑے شہروں کو فتح کرنا تو دور اسلامی دنیا کے کسی ایک چھوٹے سے شہر کو بھی فتح نہیں کر پایا تھا بلکہ جتنے شہر وہ پہلے فتح کر چکا تھا ایک ایک کر کے وہ سارے شہر اس کے قبضے سے نکلنا شروع ہو گئے تھے اور آخر کار بارہ سو بانسٹھ ایزوی میں حلاقو خان اور برک خان کے بیچ ایک بڑی خطرناک جنگ ہوئی تھی اس جنگ کو منگول سلطنت کا پہلا گرہید یعنی فسٹ سیویل وار بھی مانا جاتا ہے اس جنگ میں برک خان نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر حلاقو خان کی فوج کو بڑی زبردہ شکست دی تھی حلاقو خان کے زیادہ تر فوجی بھاگنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے پاس ہی میں بہرہی ندی میں ڈوب کر مر گئے تھے اور بچے ہوئے آدھے سپاہی بھی برک خان کی تلبار کے آگے نہیں ٹک سکے تھے دوستو یہ جنگ حلاقو خان کے لیے آخری جنگ ثابت ہوئی اور اس جنگ کے ساتھ ہی حلاقو خان نام کا یہ توفان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا ہر جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لوپ مار اور قتل عام کو پسند کرنے والی حلاقو خان کی وہ محبوبہ جس کا نام دوغوس خاتون تھا وہ بھی اس جنگ کے بعد گرفتار کر لی گئی تھی اور حلاقو خان اپنی جان بچانے کے لیے ازربائی جان کے کسی علاقے میں جا کر چھپ گیا تھا لیکن حلاقو خان اپنی بی بی کی گرفتاری اور اپنی فوج کی اتنی زبردست ہار برداش نہ کر سکا اور اسی غم کی وجہ سے وہ مرگی کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اسی بیماری کی وجہ سے کچھ ہی مہینوں بعد اس کی موت ہو گئی تھی اور حلاقو خان کے موت کے کچھ وقت بعد ہی ابو المعالی ناصر الدین یعنی برک خان کی بھی موت ہو گئی تھی لیکن برک خان مرنے سے پہلے ایک ایسا کارنامہ انجام دے گئے تھے کہ جسے آج تک نہیں بھلایا جا سکتا ہے کیونکہ اگر برک خان اسلام اپنا کر منگول فوج کو روکنے کی کوشش نہ کرتے تو شاید ہمیں بغداد والی تباہی اسلامی دنیا کے اور بھی بڑے بڑے شہروں میں دیکھنے کو مل سکتی تھی فیلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں